بسم اللہ الرحمن الرحیم جنیت کے ذریعے شمال کے وحشی کو ہستانی لٹیروں کا صفایہ کرنے اور سیالکور شہر پر قبضہ کرنے کے بعد بابر نے لاہور کے سابق حاکم دولت خان اور قلعہ کنکونا کوتلا اور اسے وابستہ دیگر علاقوں کے حاکم غازی خان کی طرف توجہ دی ان دونوں نے بابر سے فیصلہ کن جنگ کرنے کے لیے ایک جرار لشکر جمع کر لیا تھا دہلی کا سلطان ابراہیم لوڈی ابھی تک اس لیے خاموش تھا کہ وہ چاہتا تھا کہ اگر دولت خان اور غازی خان دونوں مل کر بابر کو ہند کی سرزمین سے بگا دیں تو بعد میں اس کے لیے نہایت آسان ہوگا کہ وہ غازی خان اور دولت خان پر حملہ کر کے ان کی ساری کجی درست کر دیں اسی امید پر وہ ابھی تک خاموش تھا اور عملی طور پر وہ بابر کے خلاف حرکت میں نہ آیا تھا دوسری طرح بابر کو بھی اس کے جاسوس خبر کر چکے تھے کہ غازی خان اور دولت خان ایک جرار لشکر کے ساتھ کلانور شہر کی سید میں دریائی راوی کے اس پار اپنے لشکر کے ساتھ خیمازن ہیں اور انہوں نے یہ تیہ کر لیا ہے کہ جو ہی بابر دریائی راوی کو عبور کرنے کے بعد کنارے پر اترے اس پر ایسا زوردار اور پرحول حملہ کیا جائے کہ اسے عبرتناک شکست دے کر اس کے لشکر کو راوی میں ڈبو کر رکھ دیا جائے بابر کو جب خبر ہوئی کہ دولت خان اور غازی خان اس کے ساتھ فیصلہ کن جنگ کرنے کے لیے دریائی راوی کے اس پار کلانور شہر کی سید میں خیمازن ہیں تو وہ سیلکوٹ شہر سے نکلا اور برکت افتاری سے اس نے مشرق کی طرف کوچ کیا بارشوں کا نختم ہونے والا سلسلہ شروع ہونے کے باعث کوچ کرنے کا موسم سازگار نہ تھا اس کی باوجود بابر بڑی تیزی سے دشمن کی طرف بڑھا اس یہ خطشہ تھا کہ اگر اس نے دولت خان اور غازی خان سے نمٹنے میں تاخیر کی تو ہو سکتا ہے ابراہیم لودی اور رانہ سانگا ان کے ساتھ اتحاد کر کے میرے خلاف اوٹ کڑے ہوں اور دشواریوں کا سلسلہ شروع ہو جائے لہٰذا بابر نے خوش کرنے میں تاخیر نہ کی دریائے راوی کے غربی کنارے بابر اس جگہ آ کر اپنے لشکر کے ساتھ خیمازن ہوا جہاں اس کے سامنے دریائے کے کنارے دولت خان اور غازی خان کا متحدہ لشکر پڑاؤ کیے ہوئے تھا دن کی روشنی میں بابر نے دو ایک بار دریائے پار کرنے کی کوشش کی لیکن دشمن تیر اندازوں نے اندہ دون اور تیز تیر اندازی کر کے بابر کی دریائے پار کرنے کی کوشش کو ناکام بنا دیا تھا بابر کو اس کا سخت قلق ہوا تاہم جبرات ہو گئی اور اندھیرہ پھیلنے لگا تو اس اہمیت کے زبردست فیصلے کیے گئے اس نے ہمائیوں اور جنیت کو مقدمت الجیش دے کر شمال کی طرف روانہ کر دیا اور تنبی کی کہ شمال میں اوپر جا کر مناسب جگہ سے دریائے پار کر کے دشمن کے قریب کہیں گاتھ میں بیٹھ جائیں اور جب صبح ہو تو اس پر حملہ کر دیں خود بابر نے جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر دریائے کے کنارے کے ساتھ ساتھ پھل بنانا شروع کر دیا تھا رات کے پچھلے حصے میں پھل مکمل کر لیا اور اسے رسوں سے بان دیا تاکہ مناسب وقت پر اسے کھول کر دریائے پار کیا جا سکے ہمائیوں اور جنیت نے دس میل تک دریائے کے کنارے کنارے اوپر جا کر دریائے راوی کو عبور کیا پھر دوسرے کنارے کے ساتھ ساتھ جنوب کی طرف بڑھتی ہوئے وہ دشمن کے خلاف گاتھ لگا کر بیٹھ گئے تھے سورج تلو ہوتی ہی ہمائیوں نے اپنے مقدمت الجیش کو جنیت سے صلاح و مشورہ کرنے کے بعد دو حصوں میں تقسیم کر دیا ایک حصہ ہمائیوں کے پاس اور دوسرا جنیت کی کمانداری میں دیا گیا تھا ان دونوں نے فیصلہ کیا تھا کہ دشمن کے شمال کی طرف سے بائیں دونوں سمتوں سے دشمن پر حملہ کر کے ان کو دریائے کی طرف سے غافل کر دیں تاکہ بابر کو دریائے پار کرنے کا موقع مل جائے پہلے ہمائیوں اپنے لشکر کے ساتھ گاتھ سے نکلا اور شمالی حصے میں دشمن کے لشکر پر اس جگہ حملہ آور ہوا جو دریائے کے کنارے سے ہٹ کرتا اس حملے سے دولت خان اور غازی خان کے لشکر میں ایک افرہ تفری اور کلبلی سی مچ گئی تھی دریائے کی اس پار بابر بھی چوکنہ ہو گیا تھا اور اس نے کنارے کے ساتھ بندی ہوئے رسے کھول دینے کا حکم دے دیا تھا رسے کلتے ہی لکڑی کے باری برکم پل کا اگلا سیرہ دریائے کے دوسرے سمت جا لگا تھا اور بابر کے لشکری اس پر اپنے گوڑے دوڑاتی ہوئے دریائے راوی کو عبور کرنے لگے تھے دولت خان اور غازی خان نے بھی فوراں پیش بندی کرتی ہوئے اپنے لشکروں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا غازی خان نے ہمائیوں کو روکا جبکہ دولت خان اس لشکر کے درپیہ ہو گیا تھا جو بابر کی سرکردگی میں لکڑی کے اس پل کو عبور کر کے دریائے راوی کے اس پار اتراتا دولت خان اور غازی خان اپنی اپنی جگہ مطمئن تھے کہ انہوں نے بابر اور ہمائیوں دونوں باب بیٹے کے سامنے مضاہمت کڑی کر دی ہے لیکن اس وقت دونوں کے اوسان خطا ہو گئے جب جنید نے اپنے لشکر کے ساتھ گات سے نکل کر دشمن پر حملہ کر دیا جو دریائے کے کنارے کنارے بابر کی پیش قدمی روکنے کے لیے پل کی طرف بڑھ رہے تھے اس کے حملے سے دریائے کے کنارے کنارے بابر کی طرف پیش قدمی کرتے دشمن رک گئے تھے لمحوں کے اندر جنید نے دریائے کے ساتھ ساتھ حرکت کرتے دشمن کو کٹ دیا ان میں سے اکثر جنید کے لشکر کی تلواروں کا شکار ہو گئے کچھ دریائے میں ڈوب گئے اور جو بچے وہ پسپا ہوتے ہوئے دریائے سے دور باگنے لگے تھے جنید نے اب آگے بڑھتی ہوئے دولت خان کے ذاتی لشکر پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا تھا دریائے کے کنارے کنارے جنگ کرنے والے دولت خان کے لشکری جب پسپا ہوئے تو دریائے کا کنارہ خالی ہو جانے کی وجہ سے پل پر دباؤ کم ہو گیا اور بابر اپنے لشکر کے ساتھ دریائے عبور کر کے بھوکے شاہین کی طرح دولت خان اور غازی خان کے لشکر پر ٹوٹ پڑا تھا غازی خان نے جب دیکھا کہ تھوڑی دیر بعد اس کے لشکر میں پسپائی اور حزیمت کے آثار نمدار ہونے والے ہیں تو اپنے چند محافظوں کے ساتھ وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گیا غازی خان کے فرار سے لشکر پر بڑا برا اثر پڑا لہٰذا دولت خان نے لشکر کے پست حوصلے کو دیکھتی ہوئے میدان جنگ سے پسپائی اختیار کی اور میدان سے باگ کر وہ قلعہ بلوت میں جا کر میسور ہو گیا تھا بابر نے دم لیے بغیر اپنے سارے لشکر کے ساتھ پنجاب کے اس سابق حکمران دولت خان کا تعاقب کیا گو دولت خان بلوت کے قلعے میں میسور ہو کر وقتی طور پر اپنے آپ کو محفوظ خیال کرنے لگا تھا لیکن بابر نے چاروں طرف سے اس قلعے پر حلہ بول دیا قلعہ کی فصیل ایک طرح سے توڑ کر اندر داخل ہو گیا قلعہ کے لوگوں نے بابر کی اطاعت قبول کر لی دولت خان کو زندہ گریفتار کر لیا گیا پہلے بابر نے فیصلہ کیا کہ دولت خان کو بھیرا کے قلعے میں قید کر دیا جائے لیکن بعد میں جنید علی قلی خان اور ہمائیوں کے کہنے پر بابر نے دولت خان کو آزاد کر دیا اسی ریایت دے دی کہ وہ جہاں چاہے سکونت اختیار کر سکتا ہے لیکن اجل شاید جنگ کے بجائے حالت امن میں اس کی منتظر تھی بابر سے رخصت ہونے کے بعد جب وہ شہر سلطان آباد میں داخل ہوا تو موت نے اسے آدھ بوچا اور اسی شہر میں وہ انتقال کر گیا قلعہ بلوت پر قبضہ کرنے کے بعد بابر نے توفانی انداز میں ترک تاز کی غازی خان کے دیگر شہر نندور کملوز اور روپڑ پر بھی اس نے قبضہ کر کے اپنی عملداری میں لے لیا تھا ان سارے مفتوحہ علاقوں کا نظم نسک درست کرنے کے بعد اس نے سرحن شہر سے باہر ایک تالاب کے قریب اپنی لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر لیا تھا ایک روز گوالیار کے راج مندر سے راجہ بکر ماجید کا بڑا بیٹا کدار جب پوجہ پاٹ کے بعد مندر کی سیڑھییں اتر کر نیچے آیا تو پیچھے سے کسی نے اسے آواز دے کر پکارا کدار کدار ٹہرو رکو میری بات سنو کدار نے جب مڑ کر دیکھا تو راج مندر کا بڑا پروہد گوویند اسے آواز دے کر رکنے کو کہہ رہا تھا کدار رک کر انتظار کرنے لگا پندت گوویند نے مندر کی سیڑھیاں اتر کر کدار کے کھندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بڑی محبت اور شفقت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کدار میں کئی روز سے ایک موضوع پر تم سے گفتگو کرنا چاہ رہا تھا لیکن تم سے کہیں مل بیٹھنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا کدار نے مسکراتے ہوئے کہا تو پھر اب کہہ لیجئے پندت گوویند نے اس کا ہاتھ تامتے ہوئے کہا تو پھر میرے ساتھ آؤ کدار خاموشی سے پندت گوویند کے ساتھ ہو لیا وہ اس کا ہاتھ تامے مندر کی احاطے کے اندر اس کمرے میں لے آیا جو اس کی رہائش کے لئے استعمال ہوتا تھا دونوں آمنے سامنے گدیدار نشستوں پر بیٹھ گئے پھر پندت گوویند نے بولتے ہوئے کہا کدار جو کچھ میں تم سے پوچھنے اور کہنے والا ہوں اس میں جو بھی سچائی ہو اس سے گریز اور انحراف نہ کرنا کدار نے کہا آپ پوچھیں جو سچ ہوگا اسے میں سچ ہی کہوں گا پندت گوویند نے کہا تم جنید کو جانتے ہو کدار نے جلدی میں کہا کون جنید پندت گوویند نے غور سے کدار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا بھئی وہی جنید نام کا مسلمان جوان جس نے گوالیار شہر میں داخل ہو کر سیخ پا ہاتھیوں سے تمہاری بہن کومپل اور تمہاری چھوٹے بائی مالدیو کے منگیتر اکرن کو بچایا تھا کدار نے چونکنے والے انداز میں کہا ہاں اس جنید کو تو میں خوب جانتا ہوں وہ بڑا شجا اور اچھا جوان ہے اور کچھ روز ہمارے محل میں بھی رہا ہے پندت گوویند نے کہا کدار میں نے اسی جنید سے متعلق ایک ایسی بات سنی ہے جو ایک پندت کی حصیت سے میرے لئے سخت ناغوار اور بائی سے اشتیال ہونے کے علاوہ ہماری درم رید کے بھی سراسر خلاف اور منافی ہے میں نے سنا ہے راجہ بکر ماجید نے تمہاری بہن اور اس ریاست کی راجکماری کومپل کو جنید سے بیعہ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے کدار کا رنگ غصے سے شرخ ہو گیا اور اس نے کہا مجھے اس فیصلے کا علم نہیں ہے اور نہ میرے پیتا نے اس سے متعلق کوئی صلاح مشورہ ہی لیا ہے پندت گوویند نے غصیلی آواز میں کہا تم سے صلاح مشورہ کیا ہو یا نہ کیا ہو تمہیں اس رشتے کا علم ہو یا نہ ہو پر کومپل کو جنید سے بیعہ دینے کا فیصلہ ہو چکا ہے اور اس فیصلے کیلئے بہانہ یہ بنایا جا رہا ہے کہ جنید نے چونکے کومپل کو ہاتھی سے اتارتے وقت اس کی شریر کو چھواتا لہٰذا یہ کومپل کا فیصلہ ہے کہ جس جوان نے اس کی جسم کو ہاتھ لگایا ہے اب وہی اس کا پتی اور بر بنے گا اگر یہ بات ہے تو اس جنید نے مالدیو کی منگیتر کرن کو بھی تو پکڑ کر ہاتھی سے اتاراتا اس نے اس کے شریر کو بھی چھواتا لہٰذا اس کا بیعہ بھی جنید سے ہی کر دیا جائے کیدار نے برہم ہوتے ہی ہوئے کہا اگر میرے پتا یہ فیصلہ بھی کر چکے ہیں تو میں کسی بھی صورت یہ شادی نہ ہونے دوں گا پرندت گوون نے دم کی امیج لہجے میں کہا تم یہ شادی ہونے دو یا نہ ہونے دو لیکن کومپل کے شادی ایک مسلمان سے ہونا درم کا اپمان ہے اور میں یہ درم او دیڑ نہ ہونے دوں گا اگر ایسا ہوا تو میں پراجہ کو راج بکر ماجید کے خلاف کر دوں گا اور پھر اس کی بات راجہ کو ماننا ہوگی سنو کے دار کومپل کوئی عام لڑکی نہیں ہے وہ اس راج کی راج کماری ہے اور اس کی شادی اپنے درم کے رسومات کے مطابق ویسی ہی ہوگی جیسے راج کماریوں کی شادی ہوتی ہے اس کی شادی کے لیے باقاعدہ سویمبر رچایا جائے گا اور جو بھی جوان یہ سویمبر جیتے گا کومپل کا ہاتھ اس جوان کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا اور یہ بھی یاد رہے کہ اس سویمبر میں کوئی مسلمان حصہ نہیں لے سکتا کومپل اس پورے راج کی لاج ہے شرم اللاجی ہی درم ہے اور ہم ہندو ہو کر اپنے درم کی خوب حفاظت کریں گے کیدار نے اپنا فیصلہ دیتے ہوئے کہا پندت گووند اس معاملے میں پوری طرح میں تمہارے ساتھ ہوں کمپل کی شادی جنیت کے ساتھ کسی بھی صورت نہ ہونے پائی گی یہ میرا عظم ہے جو آخر تک رہے گا پندت گووند نے اس بار انتہائی رازداری سے کہا کیدار اگر تم میری مانو اور مجھ سے اعتفاق کرو تو اس الجن کو سلجانے کا میرے پاس ایک اور حل بھی ہے کیدار نے کہا کیسا اور کونسا حل پندت گووند نے کہا وہ یہ کہ اس بار جب جنیت کمپل سے ملنے گوالیار آئے تو اس کا خاتمہ کر دیا جائے اسے خبر نہ ہوگی کہ کمپل ان دنوں آگرہ میں ہے ظاہر ہے وہ اگر آیا تو یہی گوالیار میں ہی آئے گا لہٰذا بہتر ہے کہ ہم اسے قتل کرا دیں اس طرح سارا بیکیڑا ساری الجن ہی دور ہو جائے گی کیدار نے خوفزادہ سی کیفیت میں کہا لیکن ایسا کرتے ہوئے خیال رکھنا کہ اگر کمپل اور میرے پیتا کو پتا چل گیا کہ جنیت کے قتل میں میرا بھی ہاتھ ہے تو میرے پیتا مجھے بھی قتل کرا دیں گے اور اگر ایسا نہ کر سکے تو کم از کم مجھ راج کے معاملات سے قطعنی بے دخل کر کے رکھ دیں گے پندت گووند نے کہا تم فکرمند کیوں ہوتے ہو جب بھی کمپل سے ملنے جنیت گوالیار آئے تم اپنے بروسے کا کوئی آدمی بیج کر مجھے اطلاع کر دینا پھر دیکھنا میں کیسے حرکت میں آتا ہوں میں جنیت کے پیچھے ایسے آدمی لگا دوں گا جو اسے دور ویرانیوں کے اندر اس طرح قتل کر دیں گے کہ کسی کو خبر نہ ہوگی کہ کس نے کب اور کہا جنیت کو قتل کر دیا ہے بولو کیسا رہے گئے کیدار نے کچھ سوچتے ہوئے کہا یہ ہے تو ٹیک لیکن اس ساری کا روائی میں کہیں میرا نام نہ آئے اگر میرے ماتا پتا اور میری بہن کو خبر ہو گئی کہ جنیت کا نقصان میری وجہ سے ہوا ہے تو سنو پندت گوون میں اپنو ہی کی نظروں میں ایسا گروں گا کہ پھر کبھی سنبھل نہ پاؤں گا پندت گوون نے کہا تم فکر اور چینطہ نہ کرو کیدار میں کسی کو کانو کان خبر نہ ہونے دوں گا کہ جنیت کے قتل میں مجھے تمہاری مدد و حمایت بھی حاصل ہے کہدار اٹھ کڑا ہوا اور کہا میں اب چلتا ہوں اس سرسلے میں ہر قسم کی معاورت میں کرنے کے لئے تیار ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میری بہن کی شادی کسی کشتری جوان کے ساتھ ہو اور وہ بھی باقاعدہ سویمبر رچانے کے بعد یہی طریقہ کار راج کماریوں کے شایان نشان ہے کہدار مندر کے ایہاتے سے باہر نکل گیا جبکہ پندت گوون اپنی اسی سکونتی کمرے سے نکل کر مندر کے اندرون حصے کی طرف جا رہا تھا جاڑا اپنے جنون پر آ رہا تھا ایک روز جبکہ سورج ابھی طلوع ہی ہوا تھا جنید گوالیار میں راجہ بکر ماجید کے محل میں داخل ہوا صدر دروازے کے قریب ابھی وہ اپنے گوڑے سے اترا ہی تھا کہ ایک طرف سے محل کے استبل کا داروغہ احمد یوسف باگتا ہوا آیا اور جنید سے مسافعہ کرنے کے بعد اس نے اس کے گوڑے کی باگ پکڑتے ہوئے کہا کاش آپ کچھ یوم پہلے آئے ہوتے اس محل کے ہر فرد کو بے چینی سے آپ کا انتظار تھا جنید نے فکرمندی سے پوچھا اور اب یہ سارے افراد کہاں چلے گئے ہیں احمد یوسف کہہ رہا تھا دہلی سے سلطان ابراہیم لو دی اور آگرہ سے ان کی ماں سلطانی بیگم کے خطوط لے کر ایک قاصد آیا تھا سلطان ابراہیم نے راجہ بکر ماجید کو لکھا تھا کہ اپنا لشکر لے کر دہلی میں ان سے آ ملے جبکہ سلطانی بیگم نے اس محل کے دیگر افراد کو بلایا کہ وہ بکر ماجید کی واپسی تک آگرہ میں آ کر رہیں کمپل اس کی ماں کھرن اور مالدیو آگرہ جا چکے ہیں جبکہ راجہ بکر ماجید اپنے لشکر کے ساتھ دہلی جا چکا ہے شاید دہلی کے سلطان ابراہیم لو دی کو خطرہ ہے کہ مستقبل کرے میں اسے بابر سے جنگ کرنا پڑے گی اس لئے کہ اس نے اپنے ساری حریفوں کو ان کے لشکر کے ساتھ دہلی طلب کرنا شروع کر دیا ہے یہاں اس محل میں اب صرف قیدار اور اس کا مامو سیوداز ہی رہتے ہیں بلکہ ان دنوں محل میں قیدار اکیلا ہی ہے کیونکہ سیوداز کچھ دنوں کے لئے شکار پر گیا ہوا ہے اچانک جنیت کی نگاہ سامنے کی طرف اٹھی اور اس نے دیکھا محل کے ایک ستون کے پاس قیدار کڑا تھا احمد یوسف نے بھی اسے دیکھ لیا تھا جب جنیت کی نگاہیں قیدار سے چار ہوئیں تو آگے بڑھ کر جنیت سے ملنے کے بجائے قیدار بیزاری کی عالم میں محل کے اندر چلا گیا تھا احمد یوسف نے جنیت کی طرف دیکھتی ہوئے انتہائی ہمدردی اور شفقت میں کہا جنیت میرے عزیز تم اس قیدار کی رویے کو دل میں جگہ نہ دینا یہ پیدائشی پاپی اور جنم کا زلیل ہے اس کا سلوک عموماً مسلمانوں کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا میرے ساتھ بھی یہ اکثر اوقات بیزاری اور نفرت کا اظہار ہی کرتا ہے پر میں نے کبھی اس کی بات کو دل میں نہیں بٹھایا اس لئے میں جانتا ہوں کہ اس کی رگ رگ میں فساد اور روم روم میں فتنہ انگیزی بری ہوئی ہے جنیت نے احمد یوسف سے اپنے گوڑے کی باغ لیتے ہوئے کہا یوسف یوسف میرے بزرگ میں جن سے ملنے آیا تھا وہ یہاں ہائیں ہی نہیں لہٰذا میں یہاں سے خوچ کرتا ہوں احمد یوسف نے کہا نہیں ہے تو نہ سہی میں خود آپ کی خدمت کروں گا جنیت نے کہا سنو میرے بزرگ تم نے دیکھا نہیں قیدار مجھ سے بیزاری کا اظہار کر کے واپس محل کے اندر چلا گیا ہے اگر تم نے مجھے اپنے ہاتھ ٹہرایا تو وہ تم پر عطاب بن کر برسے گا اور میں نہیں چاہتا میری وجہ سے میرے بعد تم پر کوئی مصیبت آئے یاد رکھو تم میرے بزرگ ہو میری نگاہوں میں تمہاری عزت اور وقار ہے لہٰذا میں تمہیں مصیبت اور عذیت میں نہ دیکھ سکوں گا جنیت کی بات صحیح احمد یوسف کے دل کو بھا گئی تھی لہٰذا وہ خاموچ رہا جنیت اپنے گوڑے پر سوار ہوا اور محل سے نکل کر اس نے مہمیز لگاتے ہوئے اپنے گوڑے کو دھوڑا دیا تھا گوالیار سے نکل کر آگرہ کی طرف جانے والی شہرہ پر جنیت اپنے گوڑے کو درمینہ روی سے بھگا رہا تھا ابھی اس نے پانچ میل ہی کی مصافت تیہ کی ہوگی کہ وہ ٹٹکا اور اپنے گوڑے کو فوراں روکتے ہوئے اس نے جب مڑ کر دیکھا تو چار سوار اپنے گوڑوں کے ایڑ پر ایڑ لگاتے مارتے بھگاتے اور سر پر دوڑاتے ہوئے آ رہے تھے جنیت کا ماتا ٹنکا اس نے اپنے گوڑے کو شہرہ کے کنارے کڑا کر لیا اس کا دائیں ہاتھ تلوار کے دستے پر اور بائیں ہاتھ جال پر جا کر جم گیا تھا جنیت کے قریب آ کر ان چاروں سواروں نے اپنے گوڑوں کو روک لیا اور وہ گور گور کر جنیت کو دیکھنے لگے تھے جنیت نے تنبی کرنے والے انداز میں پوچھا تم چاروں کون ہو اور مجھ سے کیا چاہتے ہو ان میں سے ایک نے غراتی ہوئی آواز میں کہا تم نے ایک راج کماری سے منگنی کر کے ہماری درم کا اپمان کیا ہے سو اس جرم میں ہم چاروں تم سے انتقام لیں گے جنیت نے سمجھانے کے انداز میں کہا جدر سے آئے ہو ادھر ہی لوٹ جاؤ ورنہ یہاں تمہیں کسی اور ہی رنگ کے فضاؤں کا سامنا کرنا پڑے گا لوٹ جاؤ اسی میں تمہاری بہتری اور فلاہ ہے ان میں سے ایک اور نے کہا تم اکیلے ہو کر ہم چاروں کو لوٹ جانے کی دمکی دیتے ہو سنو اپنی پستی میں بلندی کا دھوکہ کھا رہے ہو تم جانو ایک کترے سے دریا ایک گھر سے بستی اور ایک رنگ سے کوسکہ ذاتو نہیں بن سکتی جنیت نے کہا میں ایک کترے کو دریا ایک گھر کو بستی اور ایک رنگ کو کوسکہ ذاتو نہیں بدل سکتا لیکن تم چاروں اگر پتر اور لوہے کے انسان نہیں ہو تو میں اپنی تلوار سے تمہاری جسموں کو نہ مندمل ہونے والے زخموں سے ضرور داغ دوں گا ان میں سے ایک نے اپنی تلوار بینیام کرتے ہوئے کہا تو پھر سملو اور دیکھو ہم کیسے تمہیں اپنے سامنے بے بس اور مجبور کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی ابھی اپنی تلواری بینیام ہی کر رہے تھے کہ اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر جنیت پر حملہ کر دیا جنیت برک رفتاری سے حرکت میں آیا اس نے فوراں اپنی ڈال سنبال لی تھی اس حملہ آور کا وار اس نے اپنی ڈال پر روکا اور برک کے کوندی کی طرح جوابی حملہ کیا جسے اس کا مد مقابل روک نہ سکا اور جنیت کی تلوار اس کو دو حصوں میں کارتی ہوئی نکل گئی تھی فضاؤں میں ایک کربناک چیخ بلند ہوئی اور پھر اس حملہ کرنے والے کے جسم کے دونوں ٹکڑے گوڑے پر سے زمین پر گر گئے تھے جنیت نے اپنی خون ٹپکاتی تلوار ان کی طرف لہراتے ہوئے غراتی آواز میں کہا تم تینوں کا انجام بھی اس سے کچھ زیادہ مختلف نہ ہوگا اچانک ان میں سے ایک نے اپنا خنجر نکال کر جنیت کو دے مارا جنیت نے خنجر کے سامنے اپنی ڈال کر کے روک لیا لیکن جس وقت پہلا اپنا خنجر پینک رہا تھا اس کے ساتھی دوسرے نے بھی اپنا خنجر جنیت کو دے مارا جنیت نے اپنا آپ سمیٹ کر بچنا چاہا پر تیز دھار کا خنجر اسی کشمکش میں جنیت کے بجائے اس کے گوڑے کی گردن میں آپے وست ہوا تھا جنیت گوڑے کو خنجر لگنے پر کچھ پریشان ہو گیا لیکن اس کی ساری فکر مندی اس وقت رفع ہو گئی جب اس نے خنجر کینچا اور دیکھا کہ خنجر گوڑے کی گردن میں پیوست نہ ہوا تھا بلکہ گردن کی اوپری حصے میں گوڑے کے گنے بالوں کے اندر پنس گیا تھا جنیت نے وہیں خنجر پل سے پکڑ کر لہر آیا اور ان میں سے ایک کو جس کا وہ خنجر تھا اس سے حدف بناتے ہوئے اس نے خنجر دے مارا خنجر اس زور اور قوت سے لگا تھا کہ وہ اس کی زرہ کو چیرتا ہوا اس کے دل میں جاپے وست ہوا تھا اور وہ چکراتا بلکاتا اور اپنے پٹے پٹے حلکوں سے ایک بیانک اور کربناک چیخ بلند کرتا ہوا اپنے گوڑے سے گر گیا تھا جنیت نے پھر غراتی ہوئی آواز میں کہا اب تم دونوں کی باری ہے پھر جنیت آگے بڑھا اور ان دونوں پر حملہ کر دیا تھا اس نے اپنے تیز دوفانی حملوں سے ان کے سارے حوصلوں کی اڑان شکنی کرتے ہوئے ان کے دل میں اندیشوں کی آگ اور پریشانی کے شراریں بر دیئے تھے ان دونوں کو اپنے سامنے تال کی طرح بجانے لگا تھا ان دونوں نے ان لمحات کو اپنے لئے آخری موقع جانتی ہوئے دائیں بائیں برپور حملے کرتے ہوئے جنیت پر قابو پانے کی انتہائی کوشش کی لیکن انہیں ناکامی ہوئی تھی جنیت ان کے حملوں سے اپنا دفاع کرنے کے علاوہ ان پر تیز دوفانی حملے بھی کر رہا تھا اچانک ایک جھٹکے کے ساتھ اپنے گوڑے کی باغیں کیشتی ہوئے اور ان سے لڑتے لڑتے جنیت گوڑے کو ان دونوں کے بائیں پہلو پر لائیا پھر ایک کوار اپنی ڈال پر روکنے کے بعد دوسرے پر اس نے برر کے کوندی کیسی تیزی سے اس طرح تلوار گرائی کہ وہ اپنا دفاع نہ کر سکا اور جنیت کی تلوار اسے خون میں نحلاتی ہوئی نکل گئی تھی اپنے ساتھی کے اس طرح کٹ جانے پر دوسرا ملول اور پریشان ہو گیا تھا اس نے اپنے آپ کو سمیٹ کر جنیت کے سامنے صرف اپنا دفاع کرنے تک محدود رکھ لیا تھا پھر اسی خوف و دہشت کی کیفیت میں وہ جنیت کا ایک وار سہی طرح سے روک نہ سکا اور جنیت کی تلوار نے اسے کاٹ کر رکھ دیا جنیت نے اپنی تلوار صاف کر کے نیام میں کر لی ان چاروں کے گوڑوں کو اس نے ہانکا اور وہاں سے وہ کھوچ کر گیا تھا ان چاروں کے گوڑوں کو راستے میں فروخ کرنے کے بعد جنیت ایک روز دریائی جمنا کے کنارے اس چوراہے پر آر ہکا جہاں سے ایک شہرہ سیدھی آگے دہلی اور پانی پت کی طرف چلے گئی تھی دوسری چڑک کمہا کی طرف تیسری رن تنبور اور چندریری اور چوتی بنارس کی طرف جا رہی تھی اپنے گوڑے کو اس چوراہے پر روکر جنیت کچھ سوچتا رہا شاید وہ اپنی منزل کا یقین کرنے کی کوشش کر رہا تھا اس چوراہے پر اپنے گوڑے کو روکر جنیت گہری سوچوں میں کھویا رہا پھر شاید وہ کوئی فیصلہ کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا کیونکہ اس نے اپنے گوڑے کو ایڑ لگا کر آگرہ شہر کی طرف دوڑا دیا تھا